اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما بعد ناظرین کرام اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے سنتِ زوال سنتِ سفر کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ نمازِ زوال اور سنتِ سفر ان دونوں کا خاص احتمام ہونا چاہیے یہ بھی نفل نمازوں میں سے دو نمازیں ہیں اب آئندہ اس اپیسوڈ میں اس نشست میں ہم ایک اور نفل نماز تحیت الوضو کے نام سے جانی جاتی اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے تحیت الوضو کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو دو رکعت اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھ لے اس کا بہت بڑا مقام ہے بہت بلی فضیلت ہے اگر کوئی بندہ جب بھی وضو کرتا ہے اور دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کا خاص مقام ہے ابھی میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کروں گا اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی فضیلت کی بات ہے کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ ان دو رکعتوں کا احتمام کرتا ہے ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت صاف ستری ہونی چاہیے ایک مومن کی زندگی میں روز مرہ کے اصول میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ ایک مومن ہمیشہ باوضو رہے جب بھی اسے حاجت کی ضرورت پڑھے اس کے بعد جب بھی وہ واشروم سے نکلے تو وضو کر کے نکلے یہ ایک مومن کی پہچان ایک مومن کا طرز عمل اور ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے بہت سے علماء اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء الحمدللہ اس سنت پر اس طریقے پر عمل کرتے ہیں کہ کبھی بھی وہ بے وضو نہیں ہوتے وہ وضو کے ساتھ رہتے ہیں اور جب بھی ان کو خضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وضو کر لیتے ہیں تو اس طرح سے انسان ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے ہمیشہ باوضو رہتا ہے انسان کی جب کبھی بھی موت آ جائے گی تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس بندے نے تحیط الوضو پڑھنے کے بعد وفات پائی تو یہ اپنے آپ میں بہت اہم چیز ہے علماء کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہمارے لوگ بھی اس کا خاص احتمام کریں اس سے انشاءاللہ زندگی میں برکتیں حاصل ہوں گی اور اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص کرم حاصل ہوگا اس کی خاص مہربانی ہوگی ہم کسی بھی حوالے سے کام کریں بزنس کریں تعلیم حاصل کریں زندگی کی کسی بھی مرحلے میں ہوں انشاءاللہ اس سنت کے احتمام سے ہمیں ہمیشہ فائدہ ہوگا ہمارے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں گی ہمارے ساتھ اللہ کی خاص مہربانیاں شامل ہوں گی آپ کے سامنے ایک طویل حدیث ہم پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تحیت الوضو یعنی وضو کے بعد کی دو رکعتوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کتنا زیادہ مقام ہے اور کتنی زیادہ فضیلت ہے حضرت ابو بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث سنن ترمزی ابو آب المناقب میں موجود ہے اور اس حدیث کو علمہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے یہ ایک طویل اور مفصل حدیث ہے جس میں حضرت ابو بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح تشریف لائے چنانچہ انہیں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بلال بیما سبقتنی الیلجنہ کہ اے بلال تم جنت میں مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے کیسے سبقت حاصل کرلي میری آگے آگے تم جنت میں نظر آریتے ما دخلت الجنہ قط الا سمعت خشخشتك امامي دخلت البارحة الجنہ فسمعت خشخشتك امامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذہب فقولت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب فقلت أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قریش فقلت أنا قرش لمن هذا القصر قالوا لرجل من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقلت أنا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه فقال بلال يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اذنت قط الا صليت رکعتین وما اصابني حدث قط الا توضأت عندها وَرَعَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْن فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِمَا یہ سنن ترمیزی کی ایک مفصل حدیث ہے ابو آب المناقب کے اندر موجود ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو ان سے پوچھا کہ بلال تم جنت میں آگے آگے دکھ رہتے کیا بات ہے کیا عمل کرتے ہو مَا دَخَلْتُ الْجَنَّتَ قَدْتُ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَةَ تَك امامی میں اپنے سامنے تمہاری کھڑاؤں کی آواز سنتا ہوں جب بھی جاتا ہوں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بہن کیا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک بلند سونے کا ایک محل ہے چوکور سا میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے تو لوگوں نے کہا کہ ایک عربی شخص کا محل ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی عربی ہوں کس کا محل ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر کہا گیا کہ یہ قریش کے ایک شخص کا محل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی قریش کا ہوں تو پھر کہا گیا کہ یہ امت محمد کے ایک شخص کا ہے کہ میں خود محمد ہوں کس کا ہے یہ قصر تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصر ہے ان کا محل ہے چنانچہ آگے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو کہ جب بھی میں جاؤں تو تمہارے کھڑاؤں کی آواز جنت میں سنتا ہوں کون سا ایسا عمل ہے ترہ مجھے بھی بتاؤ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذنت قطو کہ میں نے جب بھی اذان دی یعنی اذان دینے سے پہلے وضو کیا تو وضو کے بعد میں نے دو رکعتیں نماز پڑھیں اور جب بھی مجھ پر کوئی حدث واقعہ ہوتا ہے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دو رکعتیں نماز ہونی چاہیں تو میں دو رکعتیں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہی ما انہی دونوں رکعتوں کی وجہ سے تو میں تمہاری آواز سنتا ہوں تو اس حدیث سے کئی باتیں پتا چلتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے کھڑاؤں کی آواز سنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کہ آپ کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جنت میں سونے کا محل بنا رکھا ہے اور یہ بات بھی پتا چلی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں سبقت لے جانا جنت میں پہلے پہنچ جانا اور اللہ کے رسول کا جنت میں کھڑاؤں کی آواز کو جوتے کی آواز کو سننا یہ کیوں تھا یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت بلال جب بھی ازان دیتے تو دو رکعت نماز پڑھ کے دیتے جب بھی وضوع کرتے تو دو رکعت نماز پڑھ لیتے تو یہ وجہ تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی وجہ سے تمہارا یہ مقام ہے اور تمہارا یہ مرتبہ ہے تو اس حدیث سے ان دو رکعتوں کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مومن بندہ جب بھی وضوع کرے اور جب بھی اس کا وضوع ٹوٹ جائے تو دو رکعتیں وہ ادا کر لے تو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے امید ہے کہ یہ فضیرت انشاءاللہ اسے ضرور حاصل ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے مہا اس کے درجات ضرور بلند ہوں گے ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ہے جس میں تہیت الوضوع کی فضیلت اور اس کے مقام مرتبے کو مزید واضح کیا گیا ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم اونٹ چرانے کا کام کرتے تھے چنانچہ ہم لوگوں نے باری ماد رکھی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا آنا جانا تھا تو ایک بار میں اپنی باری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ لوگوں کے درمیان تقریر فرما رہے تھے گفتگو فرما رہے تھے آپ فرما رہے تھے کہ مَا مِن مُسْلِمٍ يَتَوَضَّعُ فَيُحْسِنُ وَضُوعَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ رَكَعْتَيْنُ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِوَجْحِهِ بِقَلْبِهِ وَوَجْحِهِ اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ کہ جو بھی مسلمان نہائیت امدہ انداز میں اوضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر کے دو رکعتیں پورے خشو اور خضو کے ساتھ قلب و نگاہ کی توجہ کے ساتھ دو رکعتیں ادا کرتا ہے تو اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ تو جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دو رکعتوں کا کتنا بڑا مقام ہے راوی کہتے ہیں کہ کیا ہی امدہ حدیث ہے یہ اور کیا ہی امدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو بہت بڑی بات ہے چنانچہ ایک صحابی پیچھے سے آیا اور کہنے لگے کہ اس سے بھی زیادہ امدہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس سے بھی زیادہ امدہ گفتگو اللہ کے رسول نے فرمائی تو میں نے پیچھے ملکے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّعُوا فَيُبْلِغُوا اَوْ فَيُسْبِغُوا الْوضُوءُ صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اچھے انداز میں وضوء کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ دعا پڑتا ہے اس کے لئے جنت میں آٹھ دروازے کھول دی جاتے ہیں جن میں سے وہ چاہتا ہے داخل ہو جاتا ہے تو اس حدیث کا بنیادی طور سے مفہوم اور اس حدیث کا ملخص یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو بھی شخص تحییت الوضوء کا احتمام کرے گا اپنی زندگی میں اسے داخل کر لے جب بھی ایسا موقع ہے تو ہمیشہ تحییت الوضوء کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لئے جنت واجب ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے یعنی اس بظاہر چھوٹی سی سنت بظاہر معمولی سی سنت تحییت الوضوء ہم جب بھی وضوء کریں یہ دو رکعت نماز پڑھ لیں جب بھی مسجد جائیں وضوء کرنے کے بعد دو رکعت یہ پڑھ لیں اور دو رکعت تحییت المسجد پڑھ لیں تو اس طرح سے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اس کے لئے جنت واجب ہو گئی یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے ہم مسلمانوں کو اس کا خاص طور سے احتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ فضیلت اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حاصل کر سکیں حضرت شیخ الحدیث اللہ مبعد اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو الفاظ کہے گئے مقبلاً علیہما بقلب ہی ووجی یعنی پورے خشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنا دل اور چہرے کو پوری توجہ کے ساتھ نماز میں جھونک دینا نماز میں لگا دینا یہ شرط ہے یعنی اگر کوئی شخص پورے خشو اور خضو قلب و نگاہ کی پوری توجہ کے ساتھ اگر یہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی تو یہ شرط دراصل اس نماز کے لئے خاص طور سے جو لگائے گی وہ خشو اور خضو اور توجہ کے ساتھ جب بھی انسان ادھا اگر ونہ تو آپ نے تیزی کے ساتھ دو رکعتیں پڑھ لیں تو اس سے وہ چیز نہیں ادا ہو سکتی تو اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے ان احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اور بھی سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہیں لیکن ہم محض ان احادیث پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سنت کے احتمام کی توفیق عطا فرمائے جسے ہم تحیت الوضو کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ اس میں جنت واجب ہونے کی بات کیے گی اور جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے چوتے کی آواز سنی یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر ایک مسلمان تسلسل کے ساتھ یعنی مسلسل انداز میں پورے خشوہ اور خضو کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کو بھی یہ فضیلت ضرور حاصل ہوگی یہ کام ظاہر ہے کہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو دیگر نمازوں کا احتمام کرتا ہو اللہ سے خریب ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سنت کو خاص طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تحیت الوضو کے بعد ہم ایک اور نفل نماز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک اور نفل نماز جس کو ہم تحیت المسجد کے نام سے جانتے ہیں یہ نفل نماز عام طور سے لوگوں میں بہت مشہور ہے الحمدللہ اور لوگ اس کا احتمام بھی کرتے ہیں اور احتمام کرنے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں بارد ہے اور بہت سخت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کرنے کی تلقین کی ہے اور یہ بھی ایٹ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ مسجد کے احترام کا تقاضہ ہے مسجد دنیا کی سب سے مبارک اور مقدس جگہیں تو اس کے تقدس کا اور اس کے احترام کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم جب اس مبارک جگہ پہ اس مبارک مقام پہ جب جائیں تو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں اللہ کے سامنے فروطنی اختیار کریں اللہ کے سامنے سجدے کریں یہ اس مسجد کے احترام کا بھی تقاضہ ہے اور اس اللہ سبحانہ وتعالی کے احترام کا بھی تقاضی ہے کہ ہم اتنے عظیم گھر میں جا رہے ہیں اللہ کے سب سے پسندیدہ مقام پہ جا رہے ہیں اور ہم اپنے سر کو نہ جھکائیں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور تکلیف دے بات ہے اور لمحے فکریہ ہے کہ ہم ایک شہنشاہ کے پاس جا رہے ہیں مالک الملک کے پاس جا رہے ہیں اس کائنات کے خالقِ کل کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے سب سے پسندیدہ مقام پہ جا رہے ہیں اور ہم اپنا سر نہ جھکائیں یہ افسوس کی بات ہے اسی وجہ سے متعدد حدیث میں اس کی خاص طور سے تلقین وارد ہے کہ ہم اس نماز کو خاص طور سے اپنی زندگی میں نافذ کریں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ علماء نے اس کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے علماء نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹون میں اور جس لہجے میں اور جس اسلوب میں اس نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور یہ نماز واقعاتاً واجب ہے تو علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو احادیث کے الفاظ کی روشنی میں اس کو واجب قرار دیتی ہے واجب کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دو رکعت لازمی طور سے ادا کرے لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں نہ ادا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کھڑیے تو آپ چاہ کریں گے ایک فرض کو چھوڑ کر کے ایک نفل آپ نہیں ادا کریں گے کیونکہ ہم تفصیل سے بھی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ نماز کھڑی ہو جانے کے بعد کوئی نماز نہیں لہذا آپ مسجد میں جائیں ایک منٹ باقی رہ گیا ہے جماعت کھڑی ہونے میں تو آپ کھڑے ہو کر کے انتظار کریں بیٹھے نہیں جیسا کی ان تمام چیزوں کی تفصیل احادیث کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتی ہے آئیے ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے فرامین کے روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو کیسے بڑھتا ہے ایک حدیث حضرت ابو خطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کتاب الصلاة اور صحیح مسلم کتاب الصلاة المسافرین کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے حدیث کے الفاظ ہیں دو رکعت نماز پڑھ لے تب بیٹھے اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کتاب التحجد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُسَلِّيَ رَكَعْتَئِن کہ تم میں کا کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھے نہ یہاں تک کی دو رکعت نماز پڑھ لے یعنی دو رکعت نماز پڑھ کر کے ہی بیٹھے وہ اور اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو کھڑا رہے یا جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو کھڑا رہے اس کو بیٹھنا نہیں تو ان احادیث کی رویے سے پتا چلتا ہے ان احادیث کے اسلوب سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ وہ دو رکعت نماز تحییت المسجد کی ادا کرے یہ واجب ہے علماء نے اس کو ضروری قرار دیا ہے اور اگر آپ ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں جبکہ نماز کھڑی ہونے والی ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے انتظار کریں بیٹھے نہیں اور اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کو دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ ڈائریکٹ نماز کے اندر شامل ہو جائیں ایمہ نے اس حوالے سے بہت ہی شدت کے ساتھ اپنی کتابوں کی ہیڈنگ قائم کیے باب بنائے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان ایمہ کے وہاں بھی یہ نماز واجب اور ضروری تھی چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِد حدیث رسول کے الفاظ کو یعنی جب بھی تم میں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دو رکعتیں پڑھنے کے بعد ہی بیٹھے امام ترمزی رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح سے باب قائم کیا جب بھی تم میں کا کوئی شخص مسجد میں آ جائے تو دو رکعتیں نماز پڑھ لے پھر بیٹھے دو رکعتیں نماز پڑھنا اس کے لئے کمپلسری ضروری ہیں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ان حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے حضرت شیخ الحدیث علیہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے ان حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس سنت کو ترک نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تحیت المسجد کا احتمام کیا لہٰذا ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے کہیں سے یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی سستی ہونی چاہیے ہمیشہ اس سنت کا خاص طور سے احتمام ہونا چاہیے یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفاد کے طور پر پتا چلتا ہے کچھ اس سے متعلقہ اور مسائل ہیں جن کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ حرم مکی کے اندر تحیت المسجد نہیں ہے حرم مکی اور دوسری مسجدوں میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں یعنی آپ جب بھی حرم نبوی میں جائیں مکہ کے اندر جائیں مدینہ میں جائیں تب بھی آپ کو دو رکعتیں یہ ادا کرنی ہے ویسے ہی جیسے آپ عام مساجد میں ادا کرتے ہیں خوش مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہمیں تحیت المسجد نہیں ادا کرنی ہے جیسے مثال کے طور پر عیدگاہ میں عیدگاہ میں ہمیں تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کسی بھی طرح کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح سے جبانہ کے اندر نماز تحیت المسجد نہیں پڑھی جائے گی اس مقام کو کہتے ہیں جس مقام پہ جنازے کے لیے ہم جاتے ہیں اور نماز جنازہ وہاں پہ ادا کی جاتی ہے وہاں بھی تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے بلکہ وہ قبرستان ہے اسی طرح سے جب نماز قائم ہو جائے تو تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کی صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاة المسافرین میں یہ حدیث موجود ہے اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ کہ جب نماز فرض قائم ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی اسی طرح سے مسجد سے مرور ہونا یعنی مسجد سے آپ کسی وجہ سے گزر رہے ہیں تو ایسی صورت میں تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بساوقات بہت سارے کام ہوتے ہیں انسان مسجد سے ہو کے گزرتا ہے یا مسجد میں کوئی کام ہے تو مرور محض گزرنا یہ نماز تحیت المسجد کو واجب نہیں کرتا تو آپ اگر مرور ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھیں اسی طرح سے ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ مسجد میں جب آپ داخل ہو اور خدبہ جمعہ ہو رہا ہو تو آپ کیا کریں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ خدبہ جمعہ کے دوران بھی دو رکعتیں آپ ادا کریں کیونکہ اس سلسلے میں صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خدبہ دے رہے تھے چنانچہ ایک صحابی تشریف لائے اور وہ آتے ہی مسجد میں بیٹھ کے خدبے کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا سلیک اُم فَرْقَعْ رَكْعَتَيْن وَتَجَوَّذْ فِيهِمَا اُٹھ کر کے دو رکعت نہیت حل کے انداز میں ادا کرو اگر یہ نماز عام ہوتی اور ضروری نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدبے کے دوران ان کو مخاطب کر کے نہ کہتے تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص خدبے کے دوران بھی پہنچے تو اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے اسی طرح سے آخری بات اس حوالے سے یہ کہنی ہے کہ اگر کوئی شخص ممنوع اوقات میں اس نماز کو ادا کرنا چاہے تو ممنوع اوقات میں بہتر یہ ہے کہ یہ نماز نہ ادا کرے لیکن یہ نماز چونکہ سببی نماز ہے اس لئے ممنوع اوقات میں بھی ضرورت کے وقت اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ممنوع اوقات میں چونکہ نماز کی ادایگی سے منع کیا گیا اس لئے اس کو ادا نہ کریں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں تحییت المسجد اور تحییت الوضوع کے احتمام کی توفیق خطا فرمائے تاکہ ہم اس کے عجر اور اس کی فضیلت کو حاصل کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں